ہلو اسلام علیکم میری جان بھو رہا ہوں کون سا بھو رہے ہیں کہاں سے جی عمران جی کیا لے رائی ونڈ کا یار رائی ونڈ کا جب نام آتا ہے نا تو میرے ذہن میں دو چیزیں ایک دم آ جاتی ہیں اور دونوں بڑی ایکسٹریم ہیں یہ ایک مذہب کے اعتبار سے یہ جو تبلیغی جماعت مرکز اور دوسرا جو آپ کی پولٹیکل ایکٹیوٹیز کے حساب سے دونوں کی ایکسٹریم ہیں اور آپ سنائے کیا حکم کریں کیا فرمائیں کیا پوچھنا ہے اچھا اچھا ماشاءاللہ نہیں کیا لائے ہیں بکرے بکرے لائے ہوں گے میں کچھ بکرے لائے ہوں اور کچھ بکرے چھترے لائے ہوں جو چاہیے نا سبر چاہیے ہالو ہاں جی ہالو جی جی بولیں حکم فرمائیں اچھا 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 ہاں اچھا 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 ہاں چھوٹا ہاں چھوٹا ہاں 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 تو کھاتا پیتا ہے کچھ ہاں 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 عام ٹھنڈ لگ گئی ہے رات کو رات کو پھر اس کے بعد نہلایا ہشلایا بھی ہے اس کے بعد نہلایا بھی ہوگا اچھا تو اس کے بعد یہ اٹھنا بیٹھنے میں ایک تکی اس سے پہلے ٹھیک تھا اس سے پہلے ٹھیک تھا یہی تو میری جان میں پوچھ رہا ہوں جب نہلایا اس کے بعد یہ ہوا ہوگا اچھا اللہ اکمہ ٹھیک ہو جائے گا فکر نہیں کرنا جناب آپ تو پیشے کے لیے آسے ٹیچر ہیں اور ٹیچر کبھی بھی چھوڑتا نہیں ہے دل نہیں چھوڑتے اور اللہ پہ بروسہ اور ٹیچنگ میں ہی آپ کو انشاءاللہ اللہ آپ رہیں گے آپ اور بھی کوشش کریں یہ دنیا بڑی وسیع ہے وہ کہتے ہیں ایک در بند سو در کھلا ٹھیک ہے تو اس کے لیے آپ نے دو تین چیزیں کرنی ہیں ایک تو ابھی ابھی کریں تھوڑا سا دودھ لے لیں گائے کا مل جائے گا جائے گا مل جائے یا بکری کا مل جائے گائے کا مل جائے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں بکری کا کہاں سے ملے گا آپ کو جائے کا دودھ تھوڑا سا لے لینا ہے ایک آدھا پاؤ پاؤ لے لیں پاؤ ایک لے لیں اس میں دیسی انڈے دو پھینٹ لینے ہیں اور ایک چمچ اس میں شہد کا ڈال لینا ہے یہ اس کو پلائیں ابھی انشاءاللہ ایک دن چھوڑ دیں پھر پلائیں بلکہ کل پھر پلائیں اگر پیٹ تھوڑا سا لوز ہو نا گبرانہ نہیں ہے ٹھیک ہو جگہ انشاءاللہ ایک تھوڑا دودھ کم کر رکھیں گے نہیں لوز بھی ہوگا اچھا یہ ہوگا ایک اور اس کو ایک انجیکشن میں بتا رہا ہوں بائیو ڈل بائیو ڈل نہ ملے تو میری سل مل جائے گا یہ بائیو ڈل کا انجیکشن اس پہ وزن کے حساب سے لکھا ہوگا کہ کتنا وزن پہ کتنا یا کتنے کون سے جانور کو کتنے سی سی لگانا ہے میرا خیال نہیں ہے ایک سی سی لگے گا اس کو لیکن پھر بھی دیکھ لیں اس پہ ہو سکتا ہے کہ اس کا وزن کے حساب سے وہ کہہ نہیں دو سی سی لگا دے تو ایک دو سی سی لگے گا تو جناب یہ میری جان ٹانگوں پہ کھڑا بھی ہوگا اور دوڑے گا بھی اور آپ کے پیچھے پیچھے دوڑے گا انشاءاللہ سکتا ہے میرا خیال یہ تھا جی میں ایک پتہ ہے وہ ماشاءاللہ کامی پڑے گا ہے تو اس کو ایک آتی ہی نا وہ پوٹیٹ مابوس کرتا ہے وہ تو میں نے کوکٹر کو گلویا کہ اس کی انجیکشن بگارا لگا ہے وہ اس سے وہ ٹھیک ہو گیا نہیں اچھا چھا لکھا یہ جو ہے نا وہ کان اور اسی سائٹ کی کان اور اسی سائٹ کا جمع ہو ہے نا ہاں وہ اس میں بہت زیادہ سوزی رابی کی شروع میں بہت زیادہ سوزی تھی کان کے اوپر خواست اور بہت موٹر ہو گیا تھا اب آئیتا ہے یہ ہوا ہے کہ وہ کان کے ادر سے جو نفتیب اور خونی سا پہنے لگا تو دوکٹر کو بھی بلا کے بھی انجیکشن لگایا ہے کچھ پڑا میں نے آپ کو فیج بک کے اوپر نہ کچھ کی میں اس کی کچھ سینٹ کی تھی کہ اس کی ادر کان کی کچھ یہ حضرت ہے ہاں میں آج رات کو نا میں ایک میرا خیال ہے if i'm not wrong میں دیکھ رہا تھا کوئی بڑی ڈراؤنی قسم کی تصویریں بھی آئی دیا آ رہی تھی وہ آپ نے اتنی بیجی تھی تو یار وہ تو واقعی بڑی سیریس مجھے لگا تھا اچھا ہوا آپ نے یہ کر لیا تو اس کو انفیکشن ہوئی بھی ہے ایک تو انفیکشن ہو جاتی ہے اور دوسرا ایک الرجی کا بھی اس میں آ جاتا ہے پہلو تو ان دونوں کے لیے نا اور آپ بہت سارے اس کے لیے ادویات ہوتی ہیں اب ایسا میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کو ایسی چیز دوں جو صحیح فٹ بیٹھے اور تاکہ جو رائے وینڈ والے ہیں نا وہ ان کو خوش کرنا بڑا ضروری ہے نا ہاں جی تو ایک انجیکشن ملے گا سولون ایم ایم ایس او ایل او این سولون سولون سولوشن نہیں جس طرح ہوتا سولون ایس او ایل او این ڈیش ایم ایم فار محمد ایم فار ٹھیک ہے ایم جب آئے محمد ہی کہہ دیا تو اس سے پیارا نام نہیں ہو سکتا نا تو اس لیے میں کوئی اور لفظ بولنے ہی نہیں چاہتا کہ یار ایم فار فلان ٹھیک ہے جی سر تو ایم جان لگتا کہ آپ چلیں آپ کا پروگرام اس پہ آئی جائے گا نا فیس بک پہ بھی تو ٹھیک ہے آسان نہیں یہاں کوئی کوشش کرتا ہوں آپ لوگوں کے لئے آسانیاں پیدا کرو آسانی آپ لوگوں کے لئے آسانیاں پیدا کر رہے ہیں ان شاء اللہ تعالی ہو محمد اللہ حرکتہ نہیں الحمدللہ یہ اللہ کا بڑا حسان ہے کہ لوگوں کو میری باتیں صحیح پہنچ رہی ہیں اور لوگ سے استفادہ کرنے ہیں تو جو میں نے پہلے ایک ٹکے آپ کو بتایا ہے نا وہ ایک تو آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لکھ لوں وہ آپ کو میں نے ایک تو بائیو ڈیل یا میری سل ٹھیک ہے تو دوسرا جو انجیکشن میں نے بتایا نا اس میں تھوڑی سی یہ سوزش وغیرہ اور انفیکشن ہو جائے تو یہ میں تھوڑا سا ملا جولا تھا تو اس کو بہت سارے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی تھوڑا ہلکا ملکہ پہلے ہلکا سا پیرلیسز بھی ہو جاتا ہے یا لرجی ہو جاتی ہے یا انفلیمیشن ہو جاتی ہے انفلیمیشن سمجھتے ہیں نا سوزش وغیرہ ہو جاتا ہے اور ڈیما ہو جاتا ہے بہت ساری چیزیں ہاں 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 ہوتی ہیں تو اس لئے میں کہہ رہا تھا سولون ایم انجیکشن ہے وہ آپ چھوٹے جانور کو اس کی ایج کتنی ہے سال سے اوپر کے ہیں لیکن اے تو سمال انیمل میں ہی آتا ہے نا یہ ایک ست بس دیکھ لیں ایک ایمل کافی ہوگا انشاءاللہ ان کے لئے آدھا ایمل سے ایک ایمل تک ایک سی سی تک لگاتے ہیں اس کو انجیکشن ہے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ وہ انگیز ہے میں نے جو آپ کی ہدایت سے مطابق جو ان کا بندہ ہے وہ بھی تیار کیا ہے وہ بھی ان کو دے رہا ہوں ماشاءاللہ میں ایک سام ایک پارڈر کی ہے وہ بھی مسئل ہے ان کو دے رہا ہوں ہاں جی میں مطابق جو بھی آپ کی پروگرام آتے ہیں میں دیکھتا رہتا ہوں یہ ہی تو ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کو فائدہ بڑا ہو جاتا ہے الحمدللہ تو ہو سکتا ہے یہ پروگرام ہمارا جو دیکھ رہے ہیں لوگ سن رہے ہیں کئی ایک کا فائدہ ہو جائے ٹھیک ہے نا انشاءاللہ بسم اللہ ویکسینیشن تو ان کی ٹائم پر کرا رہے ہیں نا یہ بس فربا کرنے کے لیے جتنے بھی چھترے بکرے ہو نا ان کے حفاظتی ٹیکوں کا یاد رکھیں ایک تو لکھ لیں اگر بالگ بیڑ بکری ہے بیڑ بیڑا ہے یا بکرا ہے بالگ سے سمجھ دیں آپ ہاں بالگ ہے اگر کھیرا طرح بڑا کھیرا ہے یا دوندہ ہے چوگا ہے اول تو دوندہ ہی ہوں گے آپ کے یا دوندے سے تھوڑا سا پہلے ہوں گے ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ ینگ ہے مطلب ہے وہ ان کو ان ٹیرو ٹاکسیمیا کی ویکسینیشن وہ کراتے ہیں یہ انتڑیوں کا زہر جو ہوتا ہے نا اس کی اور پلورو نیمونیاں ہوتا ہے اس کی ویکسینیشن کرا لیتے ہیں اور تھوڑا سا ٹو بی آن دی سیف سائیڈ سیفر سائیڈ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے بکرے بکری چھترے رکھے ہوئے ہیں اور وہ باہر چرائی کے لیے بھی لے جاتے ہیں تو ان کو یہ لگتا تو آپ کو عجیب بات میری ہوگی انٹی ریبک جو ہے نا یہ باولے کتے کے کاٹنے والا جو ہے نا اس سے بچاؤ کا بچاؤ جو ہوتا ہے اس کا بیڑ بکروں بکروں کو نا دوسرے جانوروں کو بھی وہ لگا دینا چاہیے انٹی ریبک انٹی ریبک ضرور لگوالے کوئی پتہ نہیں ہوتا اللہ معافی دے کوئی باولا کتا کاٹ لیا تو سارے کا سارا ضائع ہو جاتا ہے اس کو کاٹ کے پھر اس کو دبانا پڑتا ہے ٹھیک ہے نا تو اس کا گوشت بھی نہیں کھانے کھانے کے قابل ہوتا ہے نا اس کو زبا کر سکتے ہیں زبا کریں گے تو بابا کس کو کھلائیں گے تو وہ تو موت کو گلے لگانے والی بات ہے نا تو بیڑ بکریوں کو جو ہوتا ہے وہ انٹی ریبک وہ ضرور ویکسینیشن کرا لینی جائیے ٹھیک ہے اور دعاوں میں یاد رکھیں ٹھیک ہے اللہ 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 بات دعاوں میں یاد رکھیں ٹھیک ہے اوکی اللہ حافظ اللہ اللہ حافظ جزاکاللہ اللہ اور اس پروگرام کا اختتام اس حدیث مبارک پر کر رہا ہوں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھوکے کو کھانا کھلاو اور بیمار کی مزاج پرسی کرو اور دیکھ بال کرو اور قیدی کو رہائی دلاؤ یہ میں بخاری سے کوٹ کر رہا ہوں اسے کے ساتھ ڈاکٹر شرف صاحب زیادہ آپ سے اجازہ چاہتا ہے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع اور ایک نئی حدیث اس کے ساتھ ڈاکٹر شرف اللہ